کس شہر کس کوچے کا بولو نام لو حضرتِ عطیق کا ڈنگ کا بجاہ ہے ہر پر بولیے نا محبت سے سبحان اللہ نام آ جائے مرشید کیا نام آ جائے پیر کا نام آ جائے اپنے آقا کا نام آ جائے اپنے محسن کا تو پھر غلام خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا اور کم سے کم آج کی رات تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ذرا ایک مدبہ سرکار عطیق ملک کے فیضان کے چادر اپنے سر پہ لانے کے لیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ بھیرے کے طرح وہ بھی کامیاب ہو گئے مرجائے ہوئے گل بھی شاداب ہو گئے نسمت جسے بھی مل گئی حضرت عطیق کی اللہ کی قسم وہ تو کامیاب ہو گئے نسمت جسے بھی مل گئی حضرت عطیق کی اچھا یہ جو اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر ہمیں دعائے کرنے لگے سلی کا ہم نے سکھایا تھا جس کو چلنے کا آج وہی لوگ ہمیں دائیں بان کرنے لگے یہ جنرنیٹر والے تیل ختم ہو جائے گا تو نظامت کی جنرنیٹر میں بھی تیل دیرے دیرے ختم ہوتا جائے گا اس لئے آپ حضرت عطیق اپنی اپنی محبت کی سنجمن میں اپنا اپنا کام اپنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کریں حضرت مجمع بہت اچھا ہے لیکن آپ رات کبھی کبھی وقفے سے محبت کی سنجمن میں آباد ہونے کے لئے اگر کچھ بات کریں سن کر اللہ کی تصریح پڑھیں گے تو محبت کا خوبصورت ماحول بنے گا بہت اچھے طریقے سے آپ بیٹھے ہیں لبوں کی خوبصورت لالی اور ہوتو کے مسکرہت یہ بتا رہی ہے کہ سب نبی کے بیٹوں کے چانے والوں کی خوبصورت انجمن آباد کیے بیٹھے ہیں ایک شعر نے کہا تھا ہر طرف پھیلا ہوا ہے مجالہ نور کا باپ جب ہے نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا دیکھ کر چہرہ مس رہے احمد رضا یاد آ گیا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دیکھ کر چہرہ مس رہے دیکھ کر چہرہ مس رہے رضا یاد آ گیا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور حضرتِ نظر الحسن صاحب کی بلا بیٹھے ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ماں بدل حسن صاحب بیٹھے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اگر پیار کرتے ہیں تو سرا ان دونوں بھائیوں کے نام پہا پرند کر کے بولے تو سبان اللہ چہنا ہے جو کہوں گا میں نظر الحسن سے پھر پر مصرہ سننے آئے بس آپ کے دعوں کے خوبصورت سوہاں ادھر آنی چاہیے نظروں کے خوبصورت بی 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 پنکوں کے ذریعے چھوٹے بھائی کے دعوں میں شامل کر لیجئے گا میں نے مصرہ کہا چہنا ہے جو کہوں گا میں نظر الحسن سے اچھا آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم لگتار کنٹی بھی مسلسل متواتر خالی مصرہ پڑھتے جائیں گے ہمارا اُم ناظیموں میں نام نہیں ہے آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے چہرے پہ اداسی آپ کے ہونٹوں پہ اداسی آنکھوں میں نمی ہے بکری کا دودھ پی جئے کلسیم کی کمی ہے یہ جو آپ چہرہ اداس کیے بیٹھے ہیں آخر ایسا کیوں ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ کی اس خوبصورت محور میں آباد ہونے والے اچھے ساوئین کی خوبصورت جماعت ہو ذرا ایک مرتبہ آپ اپنے مسکرات بکھڑو اور ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے سردار کے ناظر بکھڑو جواب اچھا ماشاءاللہ اچھا دیکھ رہی ہے کہ یہ سامنے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں زیادہ ادھر والوں میں طاقت ہے یا ادھر والوں میں آباد ایک مسکرات نہیں جا رہی ہے چچا دان ایک ہے جو بیچ میں نعرہ لگا کر یہ ثابت کر رہے ہیں عمر ہے پچاس کی مگر ابھی بھی ہمارا دل ہمارا جذبہ جوان ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ طوفان میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا شاہر میں کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا بیدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر شبیل کے آشی پہ بڑھاپا نہیں آتا جو جوان ہیں وہ لوگ میرے ساتھ اٹھ جائیں میں پورے دعوے داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر میرے ساتھ لگ جائیں گے تو آج کا جرسہ آسمان سے رہی چاند و سورج سے بات کرے گا کیونکہ نبی کے نام کے جرسے میں بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک ہاں اٹھائیں اور ایک مرتبہ آپ نے پھلے پیر پیروں کے پیر نوشن سمید سرکارِ غوثِ آزم کے نام پر بولے سبحان اللہ بھوٹ کرے تو حضر بولے سبحان اللہ سکرین نبی نے روح کی مستی نکال دی اگر غوثِ آزم کے فردان کے روٹی کا چونے میں آپ نے بھی کبھی سیکا ہے اپنے آپ کو تو یہ مصرہ آپ کے سماتوں میں آگ لگا دے گا اور جس کو آگ نہیں لگا گا اس کو میرے پاس لے کے آجائے گا ہم پلاموں سے ماچس لے کے آئے آگ لگا سبحان اللہ مصرہ مصرہ غوثِ آزم قبول کر لیں گے تو ہم بھی قبول ہو جائیں گے اور آپ بھی قبول ہو جائیں گے سرہا ہاتھ اچھا گئے بڑے پیر کے نام پر سبحان اللہ سکرین نبی نے روح کی مستی نکال دی ایک لمحے میں گناہ کی مستی نکال دی سکرین نبی نے روح کی کشتی نکال دی ایک لمحے میں گناہ کی مستی نکال دی روٹی ہوئی ضعیفہ کے آنسو کو دیکھ کر بارہ پرس کی دوبی تھی کشتی نکال بارہ پرس کی دوبی تھی کشتی نکال دی کیونکہ خدا کی رحمتوں نے بھبکی یادی اور سہلایا کہ جس کو موسیٰ جنگی دوست نے بھی خوب پہلایا کلاوت کی بہارے ایسی چھائی ماں کے آنچل میں شیکم میں رہ کے بچہ حافظِ قرآن کہلائے کلاوت کی بہارے ایسی چھائی ماں کے آنچل میں شیکم میں رہ کے بچہ حافظِ قرآن کہلائے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس خوبصورت ماحول میں چار چار پاتھ میں رکھنے نجامت کروں گا چونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی آمد ہے پربہار ہے اے بیٹا ہے میرے لالے ابھی پینٹ پہننے کی عمر نہیں ہے مگر بتائیے کم سے کم سترہ ہزار کا مبال چلا رہا ہے ایک بچہ ہم نے کہا اثرات فیس بوک ہم کو بہت آگے لے جائے گا ہم نے کہا کیسے بولا دو اسٹیشن پہلے ادھرنا تھا مگر فیس بوک دیکھتے دیکھتے ہم لکھنوں سے بڑے لیا بہت ٹینشن ہو رہا ہے نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا ایک نئے سردرد کا ہی جاگ کر کے رکھ دیا فیس بوک اور وارشپ نے آج کے اس دور میں نو جوانوں کو بریب برماد کر کے رکھ دیا میرے علاقے میں ایک لڑکا تھا فیس بوک ہمیشہ چلاکا تھا امی سے کھانا مانگا ماں نے روٹی اور ڈال دی روٹی کا ٹوڑا اٹھایا مو میں ڈالا کہ ہم نے جان آج لگتا ہے مسالہ ڈالنا بھول گئی ماں نے جب اور سے دیکھا ایک تمہچہ لگایا کہ حرام بھول تمہارا دھیان فیس بوک پر روٹی کا ٹوڑا ڈال میں ڈالنے کے بجائے پانی میں بہت بہت کھا ایک ایسیت ہوگی جب آپ جلسوں میں بھی آکر موائل چلائیں گے افسوس ہوتا ہے ساہب ہماری دھڑکنوں کو وہ ہمیشہ شاد رکھے گا مہینو تین اجمیری ہمیں آباد رکھے گا میری خاجہ پیا کے تاکتوں کوبت کے لہنوں کو قیامت تک انا ساغر کا پانی یاب رکھے ایک مرتبہ غریب آواز کے نام پر کوئی دیوانہ کھڑا ہو کر ملند آواز سے نارا دھائے ماشاءاللہ پیچھے والے لوگ خوبصوری ترپرکے سے اپنی آواز بلند جرہے ایک کوئی جوان آگے ہے ایک جوان آگے ماشاءاللہ ایک جوان ادھر سے کوئی دیوانہ ہے ماشاءاللہ جواناتے 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 ماشاءاللہ اللہ 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 شکریہ سب لوگ نارا نہیں لگاتے خوش نصیب آدمی نعرہ لگاتا باقی جواب تو سب کو دینا چاہیے لیکن جواب لوگ سب لوگ نہیں دیتے ان کا مو دیکھتے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں اور اتنا خور سے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلوک میں سب سے زیادہ جہیز یہی آدمی لیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی نعرہ لگائے تو حوصلہ بلنگ کرنا چاہیے ویسے بہرحال بہت اچھا سن رہے ہیں آپ آپ کے چہرے پر مسکرہاٹ ہے رشت کی کھل کھلاہاٹ ہے سماعتوں میں بخلاہاٹ نہیں محبت کے مسکرہاٹ ہے بہت اچھے آباد ہیں آپ اللہ آپ کی سازلی کو قبول فرمائے ماشاءاللہ دیکھئے ادھر پلاسٹک بھی آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جسے جنات کا جنازہ آ رہا ہے اللہ سلامت رکھے کمیٹی والے بڑی محنت کر رہے ہیں دلبر بھائی میں دیکھ رہا ہوں جب سے کھانا پینا چائے پہ چائے چائے پہ چائے میں سمجھ گیا کہ موڈی جی نے چائے کی دکانی ہی کسرو سرو کھولی تھی یہاں سب سے زیادہ چائے مل رہی ہے اللہ کا کرم ہے بہت اچھے نوجوان ہے جو بس میں سیدے عالم سجانے والے ہیں وہ اپنا پگڑا مکتر بنانے والے ہیں رسول پاک کے جتنے ہیں چاہنے والے بروزِ حش ربول چرنک میں جانے والے ہیں اللہ سلامت رکھے بس اسی انداز میں بیٹھئے بہت زیادہ وقت میں نے کہا نہیں ہوں میں بس دو چار نوجوان میرے ساتھ چھوڑے رہیے گا پتہ نہیں کب کس وقت میں اچھا شید کہہ جاؤں اچھا جملہ بول جاؤں میرا ایک بھائی ہے جو علاقے میں آپ کی سماتوں کے نام روشن کر رہا ہے پورے ملک میں جانے کے تیاری کر رہا ہے دعا کر دیں آج دل سے تو انشاءاللہ نبی کی ناکھ پڑھتے پڑھتے کئی صبحوں کو پار کیا ہے ایک دن آج آئے ساتھ سمندر پار کر کے مدینہ شریف میں پہنچ جائے اللہ کا کرم ہے مدینہ شریف وہی جاتا ہے جسے مصطفیٰ بولاتے ہیں آئیے محترم جناب فیروز اندر کلکتبی سے آپ کی ملاقات کرائیں یہاں بھی کے علاقے کے باگیچے کا کھرتا ہوا گلاب ہے جو نہ کیا شاعری کی خوشبوں کی اجالے بھی کھرتا ہے آئیے ذرا ہاتھ اٹھائیے پہلے اٹھائیے جو نہیں اٹھائیا ہے مطلب اندر اندر کھینی بنا رہا ہے میں نے تجربہ ہے میرا میں جان رہا ہے تو جو کھینی بنا رہا ہے اس کو کام کی نیچے جمائیے کہ یہاں کھینی نہیں بنانا ہے دل بنا محبت کے ساتھ لہرائے اور سرکار عطی کے ملت کا پھیجان اپنی جھونی میں ڈالے نہ رہے تکبیر ماد اچھا لگا میری اچھے دوستوں ذرا سا حوصلہ بڑھا دو نہ رہے تکبیر نہ رہے نسانت مسلکِ عالی حضرت سب رو رہے تھے مصطفیٰ کے پیٹے پتھر دیکھ کر پتھر بہت ہی خوش تھا اپنا مقدر دے